من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الاعراف وَلَكَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْكَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامُ بَلْهُمْ عَدَلُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لصدری وَيَسْر لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِي رَبِّي يَسْر وَلَا تُوَسِّر وَتَمِّن بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سورة العراف کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ جو آپ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کی عرابی حالت اس کے حوالے سے آپ نے غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ علیہ شاہد فرما رہے ہیں کہ یقینا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں اب دل ہیں ہیں کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے جمع جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے لیکن جو جمع آ رہی ہے وہ جمع سالم نہیں آ رہی اس لیے کہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں جمع سالم کا پڑھ چکے ہیں بلکہ اس میں آپ کو اونہ اور اینہ کی ساؤنڈز جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں تو یہاں پر الفاظ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تو ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ آَيُنُنُ ان کی آنکھیں ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں آنکھیں جمع کا لفظ آ گیا وَلَهُمْ آزَانُنُ ان کے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا مگر وہ ان کے ذریعے سے سنتے نہیں ہیں وَلَاِكَ كَلْ أَنْعَامُ وہ جانوروں کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ہیں چپائیں کی طرح ہیں بَلْهُمْ أَدَلُ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور پھر آگے الفاظ ہیں وَلَاِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی غافل ہے تو غافلون یہ غافلونہ آپ کے سامنے جمع سالِ مذکر کا لفظ آ گیا تو اب ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا الفاظ کے حوالے سے کچھ آپ نے چوئے چیزیں سمجھ لیں دیکھ لیں اب میسج قرآن کا جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الْذِكْرِ اور لَقَدْ انزلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے ہمارے لیے کیا میسج ہے تو الفاظ بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں اور ہمیں سننے کے لیے کان عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اگر ہم ان نعمتوں سے وہی کام لیں جو جانور لیتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے جانور بھی سوچتے ہیں ان میں بھی اکل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اگر انسان بھی ان صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں وہی کام لے جو جانور لیتا ہے تو پھر اولائے کا کل انعام یہ انسان جو ہے یہ بھی جانوروں کی طرح ہی ہے بلکہ بلہم عدل جیسے الفاظ آگے ارشاد فرمائے کہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ گم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اب یہ دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اپنا مقصد اس دنیا میں آنے کا اس کو پہچاننا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عطا کیوی نعمتیں ہیں ان سے ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جمع عدد میں ہم نے کل پڑھنا شروع کیا تھا اور جمع کے حوالے سے دو اقسام ہمارے سامنے آئیں تھی ایک تھی جمع سالم اور دوسری جمع مقصر جمع سالم ہم نے کہا تھا ایسی جمع ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم صحیح سالم ملے جون کا تو ملے اور پھر جمع سالم میں ہم نے مذکر اور مونس دونوں پڑھی تھی مذکر جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو آپ نے پیش دے کر اس پیش کے موافق حرف واو اور نون زبرنا کا اضافہ کر دینا ہے جس سے آپ کو اسم کے آخر میں اونہ کی ساؤنڈ جو ہے سنائی دے گی جیسے مسلم سے مسلمونہ اور یہ اونہ کی ساؤنڈ جو ہے یہ جمع سالم مذکر کی حالت رفع والی ساؤنڈ ہے لہٰذا حالت نصب اور جر والی ساؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ کے علمے ہونی چاہیے تو وہ ساؤنڈ جو ہے وہ اینہ کی ساؤنڈ ہے تو مسلمونہ سے مسلمینہ اسی طرح جمع سالم مونس ہم نے اس کا بھی طریقہ کا سیکھا تھا کہ مونس اسما کی وہ قسم جن کے آخر میں جس کے آخر میں گولتا آتی ہے اس گولتا کو آپ نے ہٹا دینا اور اس کو ہٹانے کے بعد الف اور لمبیتا دو پیش کے ساتھ لگا دینا ہے جیسے مسلم کی مونس مسلمہ اور پھر مسلماتن تو یہ حالت رفع میں آتن ساؤنڈ ہمارے سامنے آئی تھی اور اس کی حالت نصب اور حالت جر ساؤنڈ جو ہے وہ آتن کے ساتھ آپ کو ملے گی یعنی مسلماتن تو الحمدللہ جمع سالم مذکر اور مونس کی ریویزن بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے اب ہم جمع مکسر کی طرف چلتے ہیں جمع مکسر کی دیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کلی کہ یہ وہ جمع ہے جو جس میں واحد اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم جو کا تو صحیح سالم نہیں ملتا اب جمع سالم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس اس کا بنانے کا قائدہ تھا ایک قائدے کے دہت آپ نے بنائی لیکن یہاں پہلی بات آپ نوٹ کریں گے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے اس پہ آپ کو ایک تو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا ٹوٹلی جب تک میں یہاں پر ہوں مجھ پہ کہ میں آپ کو مختلف الفاظ کی جمع مکسر بتایا کروں گا کہ اس لفظ کی جمع مکسر یہ استعمال ہوتی ہے اور پھر انشاءاللہ آپ خود مطالع کریں گے آپ کا مطالع انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس لفظ کی جمع مکسر کونسی آتی ہے ہاں پہلا کام ہم یہ کریں گے بہت ساری جمع مکسر وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھوں گا اور آپ مجھے خود بتائیں گے کہ یہ لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بڑی پیاری بات کلون نے کی تھی کہ یہ اردو کے لفظ ہے عربی میں ہم استعمال کر رہے ہیں تو واقعی یہ لگتا ایسی ہے کہ اردو کے لفظ ہیں اور ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ عربی کے لفظی ہیں جو ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں تو جو الفاظ آپ کو پتہ ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ یہ جمع کا لفظ ہے آپ جانتے ہیں اور کس لفظ کی جمع ہے یہ اس کا واحد کیا یہ بھی آپ بتائیں گے تو بورٹ پہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ جو اب لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کمپریہنسیو سی پریکٹس کریں گے جس میں جو کنفیوینس کل کسی کے ذہن میں رہ گئی تھی وہ سب سے پہلے ان الفاظ کو اس پورے چارٹ میں جو ہم نے کل کیا تھا اس میں گھومائیں گے انشاءاللہ جمع مکسر یا اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے گرامر کی کتابوں میں آپ کو تکسیر کے نام سے بھی یہ لفظ جو ہے وہ ملے گا اب میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ جو ہیں وہ لکھ رہا ہوں جمع کے جمع مکسر کے مثلا پہلا لفظ جو اس آیت میں بھی آیا ہے وہ ہے قلوب جی قلوب کس کی جمع ہے قلب کی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے اس کے بعد اذکار ذکر کی جمع اس کے بعد کتب کتاب کی جمع اس کے بعد فقرہ فقیر کی جمع اس کے بعد اب باب باب کی جمع اس کے بعد مساجد مسجد کی جمع پھر رسول 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 کی جمع اور پھر اولیہ ولی کی جمع تو یہ جو میرے الفاظ آپ کے سامنے ہیں آٹھ الفاظ لکھے ہیں الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع کے الفاظ ہیں اور ان کا واحد بھی آپ کو پتا ہے لیکن آپ دیکھیں ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے ساتھ نہیں ملتا یعنی قلوب اذکار کتنا فرق ہے دونوں کے وزن میں کتنا فرق ہے پھر کتب پھر فقراء پھر اولیاء پھر مساجد ہاں کچھ الفاظ جو ہیں وہ وزن کے ادبار سے آپ اس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ویسا اب یہ وزن کا لفظ جو ہے یعنی اصل میں لفظ ہے وزن ٹھیک لیکن ہم اسے فلو میں اردو میں فلو برقرار رکھنے کے لیے اور اصل چیز زبان وزن میں رکھی گا فلو ہی ہوتی ہے اور یہی اصل آپ کو انشاءاللہ آگے جو چینجز آئیں گی الفاظ میں وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے وزن بول دیا جیسے اسم اصل لفظ ہے لیکن ہم اسے اردو میں عام طور پر اسم کہہ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اسے پرناؤنس کر سکیں تو اب آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے الفاظ جو آپس میں ان کا وزن ایک ہی ہو کتب رسل دیکھیں پہلے حرف پہ پیش دونوں میں کومن دوسرے حرف پہ پیش کومن اور ظاہر بات ہے عربی زبان میں آخری حرف پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سی تو ابھی اس کا عراب جب بتاؤں گا تو وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی چیز اسی طرح اور اذکار اور ابواب پہلا حمزہ دونوں میں پھر دوسرا ساکن دونوں میں تیسرا حرف زبر کے ساتھ چوتھا الف ایسے ہی ہے نا یعنی ان میں ایک ان کا وزن ایک ہی ہے تو پہلی بات ہمارے سامنے یہ آگئی کہ جمع مقصر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے کس لفظ کی جمع مقصر کس وزن پہ بنے گی کیا بنے گی ہمیں نہیں پتا یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرے گا آپ کے مطالعے پر یا آپ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ آٹھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اور یہ آٹھوں کے آٹھوں الفاظ آپ کو پتہ ہیں تو عادی زیادہ ربھی تو آپ کو آتی ہے اب صرف اس کو ہم اپنی زبان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زبان میں وہ آ جائے تاکہ ہمارے لئے قرآن مجید کو سمجھنا جائے وہ آسان ہو جائے ہاں قائدہ کوئی نہیں ہے جب ہم مقصر بنانے کا لیکن کچھ اوزان ہیں کچھ اوزان ہیں لیکن ابھی میں آپ کو ان اوزان میں نہیں ڈالنا چاہتا ابھی صرف وہ جو میں نے پہلی بات کی آپ سے کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے وہ الفاظ کی جمع سیکھیں گے جن کی آپ کو نہیں آتی ہوگی ہاں سب سے اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے اعراب کی بات تو اعراب کے حوالے سے نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ جو جمع مقصر کا اعراب ہوگا وہ واحد اسم کے اعراب کی طرح ہوگا کیا کہا مانے ڈاک سب جو جمع مقصر کا اعراب ہوگا وہ واحد اسم جمع مقصر کا اعراب واحد اسم کے اعراب کی طرح شو کیا جائے گا واحد اسم کا اعراب ندیم صاحب کیسے شو کرتے ہیں ماشاءاللہ واحد اسم کا اعراب ایسے کیسے شو کرتے ہیں دو پیش دو زبر علف اور دو زیر بلکل اسی طرح اور واحد اسم میں ایک تو منصرف اسم کی آپ نے پہچان بتا دی اور غیر منصرف اسم کی وہ بھی بتا دیں اگر کوئی اسم غیر منصرف ہوگا تو اس کا عراب حالت رفعہ میں ایک پیش حالت نصف میں ایک زبر حالت جر میں ایک زبر اور مبنی اسم یعنی واحد اسم دیکھیں تینوں قسم کیا ہو سکتے ہیں وہ منصرف بھی ہو سکتے ہیں وہ غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں وہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں اور مبنی اسم جو لفظ آپ کو دوں گا وہی اس میں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورتی نہیں ہے تو اب صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ اسم جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا مبنی ہے مبنی تو آپ کو ویسی نظر آجے گا لیکن منصرف و غیر منصرف کے حوالے سے اور یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ غالب گمان اسما کے حوالے سے ہمارا یہ یہ ہوگا کہ منصرف ہیں لہٰذا ندیم صاحب نے قلوب کا اعراب جو ہے وہ شو کیا جی بولی ہے قلوبن حالت نصب قلوبن حالت جر قلوبن ماشاءاللہ اذکار جی گزار صاحب اذکارن 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 تو حالت رفع حالت نصب حالت جر جی کتب قلوبن 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 جی ابواب ابوابن 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 جی رسول رسولن 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 تو یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے یا سب کے سامنے منصرف تھے اب کتنے رہ گئے فقراء اولیاء مساجد یہ تینوں غیر منصرف ہیں یہ تینوں غیر منصرف ہیں جی غیر منصرف کی اس میں فقراء غیر منصرف اسم ہے غیر منصرف جمع مقصر ہے اس کی تینوں اور ابھی حالتیں ماشاءاللہ غیر منصرف فقراء فقراء غیر منصرف کہا دیا تو فوری طور پر آپ کی پچر وینڈو کھل گی کہ جی سنگل حرکت اور حالت جرم زیر نہیں ٹھیک ہے جی مساجد کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے جی مساجد کی تینوں اور ابھی حالتیں مساجد مساجدہ مساجدہ اولیاء جی اولیاء کی تینوں اور ابھی حالتیں اولیاء 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 اب وہ جو غیر منصرف نے متفرق ایک ہیڈنگ دی تھی نا اس میں اب آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جمع مقصر کے کچھ اوزان جمع مقصر کے کچھ اوزان بھی غیر منصرف ہوتے ہیں ٹھیک وہ فیرس جو ہماری آہستہ آہستہ جو وہ پڑھتی جائے گی تو الحمدللہ بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جمع سالم جو ہوگی اس کا اعراب اپنے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے غافل غافلون ٹھیک غافلین ساؤنڈ آگئی غافلہ غافلات غافلات ساؤنڈ آگئی لیکن جو جمع مقصر ہے مثلا ایکزیمپل دیتا ہوں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کافر کافر کی جمع آپ دونوں جمع آپ کے سامنے آ سکتی ہیں ایک کافرون کافرین جمع سالم اور کفار 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 کلیر ہو گیا جی اب ہم پریکٹس کرتے ہیں کل والی پریکٹس کو لے کر انشاءاللہ چلتے ہیں آج اور بھی مختلف چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی تو کل مجھ سے بات ایک صاحب نے کی تھی کہ جی اب ذرا کچھ چونکہ کافی سائی چیزیں کٹھی ہوگی تو اب ذرا پریشانی ہوگی تو سب سے پہلے میں ان سے ہی درخواست کروں گا لفظ لکھ کر کہ وہ اس لفظ کو پورے چارٹ میں جو ہے وہ رکھیں جی وہ جو چارٹ سا ہم نے کل بنایا تھا اس میں کیا تھا ہمارا اس طرح مذکر تھا اور پھر نیچے موننس پھر مذکر میں ہمارے پاس تین چیزیں تھیں واحد اس کا مصنع اور پھر اس کی جمع اور جمع سالم بنے گی یا مقصر بنے گی انشاءاللہ یہ تیلز ہیں اس طرح موننس میں واحد مصنع اور جمع اور پھر اوپر ارابی حالتیں حالتیں رفع حالت نصب اور حالت جر اب میں وہ علامات نہیں ڈال رہا ٹھیک اب یہ میں آپ پر آپ کے حافظے پر جو ہے چھوڑتا ہوں کہ آپ نے واحد مذکر اسم کو کس طرح شو کرنا ہے اب یہ آپ نے کسی طرح ایک صفحے پر موٹا موٹا کر کے لکھ لیں کہ واحد اسم جو ہے اس کا اراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے مسنہ اسم کا اراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے اور دو ساؤنڈز آگے لکھ لیں آنی اور آینی جمع سالم مذکر کا اراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے دو ساؤنڈز جمع سالم مونس اس کا عراب آپ نے ساؤن سے شو کرنا ہے آتن اور آتن اور اگر جمع مکسر ہوگی چاہے وہ مذکر کیو چاہے وہ مونس کیو اس کا عراب آپ نے بالکل واحد کی طرح حرکات سے شو کرنا ہے یعنی دو پیش یا سنگل پیش دو زبر یا سنگل زبر دو زیر یا پھر سنگل زبری غیر منصرف ہونے کی صورت میں کلیر ہو گیا ہے جی جناب لاؤس میں آپ کو دیتا ہوں پہلا پہلا لفظ ہے تائب تائب کسے کہتے ہیں توبہ کرنے والا تائب لفظ کو بسم اللہ کریں تائبون تائبن 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 ماشاءاللہ تائب بانی تائب بہینی تائب بہینی تائب بہینی کلیر ہو گیا جی تائب کی جما تائب بہینی پورا بولے تائبون حالت نصب میں تائب بینہ اور جر میں تائب بینہ اصلاح میں گھڑ پڑ کے ہوتی ہے تائب بینی تو اس کے لئے آپ بینی اوپر سے نیچے آجیں تائب بینی بینی اور تائب بینہ وہاں نیچے سے اوپر چلے جائے تو تائب بینی تائب بینہ کلیر ہو گیا جی تائب کی موننس تائب 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 تن تائب تن تائب تن ماشاءاللہ جی جی موسنہ ابھی پکچر آپ کو نظر نہیں بھی آ رہی تو آپ سامنے بس بلینک پکچر رکھیں اور اس میں ہر خانے میں لفظ جو ہے فٹ کرتے جائیں جی تائبہ تان تائبہ تان ماشاءاللہ تائبہ تین تائبہ تین ماشاءاللہ جی جمع تائبہ تن تائبہ تن ہاں تائبہ تن تائبہ تن تائبہ تن تائبہ تن تائبہ تن ماشاءاللہ پہلا انہوں نے کیا اور آخری بھی آج کا لفظ یہی کریں گے اور دونوں میں جو فرق ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے آئے گا جی نیکس ویڈ ہمارا ہاں جی اور کون سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کونسیپٹ کمزور ہے تاکہ اسی سے میں کرواؤں جی آپ کا کمزور ہے دی ماشاءاللہ اچھا جی میں آیا ابھی جی لفظ آپ کو مل رہا ہے خادم جی خادمن 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 خادمانی خادمینی خادمینی ماشاءاللہ خادمون خادمینہ خادمینہ خادمتن خادمہ خادمتن خادمتن ماشاء اللہ خادمتانی 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 خادمتن 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 ماشاء اللہ جی کون سال لے گے کوئی جو بر سے تالیب چلیں تالیب تالیبن جی تالیبن ماشاء اللہ تالیبانی ماشاء اللہ تالیبینی جی تالیبون جی تالیبین دوبارہ بولیں جمع کے تینوں الفاظ دوبارہ بولیں سٹارٹ ماشاء اللہ بڑھ اچھا تھا آپ کا تالیبون تالیبین بینہ 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 نیچے سے بہتے ہیں بینہ تالیبون تالیبینہ تالیبینہ جی مونس Justin تالیبت ع oath تالیبانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تالیبات 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 اب شروع strength دوبارہ بولتے ہیں ٹالیب مذکر تالیبون جی تالیبن جی تالیبانی تالیبینی ماشاءاللہ بیکن آنی اور اینی یہ مصنع کی ساؤنڈز ہیں چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو جمع مذکر میں سالے میں اونا اینا ٹھیک ہے اور جمع سالے مونس میں آتن اور آتن چند ساؤنڈز ہیں چند ساؤنڈز ہیں یہ چند ساؤنڈز اور یہ آپ کو اراب کو بس جل گئے یقین مانے عربی زبان کا سب سے اہم اور مشکل آپ کہلیں کہ ٹاپک یہی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ لینجی اب اب جو ماشاءاللہ اچھے اچھے سے مراد جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے تھے اب ان کی باری ہے رجل رجل کہتے ہیں اور ابھی زبان میں آدمی کو ٹھیک ہے جی رجل سے کرتا ہوں ماشاءاللہ رجلن 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 رجلانی رجلائنی رجلائنی اچھا اب اب میرا کام ہے تھوڑا سا رجل کی جمع سالم استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ جمع مقصر استعمال کرتا ہے ٹھیک ہو گیا رجل کی جمع مقصر استعمال یہی ویکیبلری ہے آپ کی ٹھیک ہے بیسے تو دیکھیں رول جو پتا ہے اس کے مطابق تو آپ رجلUNA بنالیں گے لیکن رجلونA استعمال نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا رجلUNA ورڈ نہیں ہے ورڈ نہیں ہے استعمال نہیں نہیں کرتا رب اس کی جمع مقصر استعمال کرتا ہے اور وہ جمع مقصر جو استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے رجال ٹھیک ہو گیا آپ اس رجال تو میں نے بتا دیا آپ کو یاد رہے گیا انشاءاللہ gehört ہے جی رجال نہیں نہیں وہی پورا کر لے نا جی رجالن رجالن کلیر ہو گیا اب رجول کی مونس اب رجول کی مونس رجولہ تننی بنائیں گے آپ بلکہ اس کی مونس آتی ہے عمراء تن ابھی آتا ہے نسابی عمراء تن رفع میں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب عمراء کی جمع جو استعمال ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے نسا ٹھیک ہو گیا تو کیا بنے گا ہے راب نسا ان نسا ان نسائن اب ذرا اس قسم کے الفاظ آئیں گے پہلے تو تھے نا وہ ایک ہی ریدم والے چل رہے تھے لیکن اب اس میں آپ کو بات چل رہے گئے کہ رجول کی جمع مقصر استعمال ہوتی ہے رجال اور اس رجول کی مونس استعمال ہوتی ہے عمراء اور عمراء کی جمع جو ہے وہ نسا استعمال ہوتی ہے تو یہ کیپلری آپ کے پاس آئے گی ولد ولد لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لڑکے کے لیے جی بسم اللہ کریں جی ولد کیونکہ مصنع و خیرہ تک تو ٹھیک ہے جمع میں ذرا آپ کو سوچنا پڑے گا اب اس پہ آپ میرے طرف دیکھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جی ولدن 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 ماشاءاللہ ولدانی ولدین ولدین اب ولد کی جمع ولدونہ نہیں استعمال کرتا رہا اس کی جمع آتی ہے جمع مقصر اولاد جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں جی اب اولاد کھا ہے راب شو کریں اولادن جب آپ نے دن بول دیا تو آپ دن اور دنی ہوگا اولادن جی اولادن جی اولادن اولادن ماشاءاللہ اب ولد کی مونس ولدہ تون نہیں بنتن جی بنتن جی ماشاءاللہ بنتن بنتن مسننہ پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا بنتن ماشاءاللہ اب بنتن کی جمع جو عرب استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے بناتن بنات ٹھیک ہے اب دیکھیں باپ واحد میں زیر ہے اور جمع میں باپ زبر ڈال دیا اس نے اب یہ کہ یہاں پر زبان کس کی ہے عربیوں کی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارا نا تو کوئی اتراز بنتا ہے نا کیوں ٹھیک ہے نا ہم نے ان کی زبان سیکھنے لہذا میں فالو کرنا پڑے گا تو بنات جی بنات بناتن بناتن آتن آگے ساؤن تو آگے مسئلہ کوئی نہیں بنات آتن 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 ساؤن آگے تو آتن کی ساؤن دوسری کی ہے آتن آتن بس دو ساؤنڈز ہیں بناتن 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 کلیر کلیر ہوگی نا اچھا جی جی زیشان صاحب لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں کتاب ٹھیک ہے بس یہ لفظ صرف مذکر میں رہ گا کیونکہ لفظ مذکر ہے بس میں میں آگی نا اب یہ نہیں کتاب کی مونس بھی آپ بنا رہے ہوں کتاب آتن ٹھیک اب یہ کومنس انس ہے یعنی پہلے دیکھیں ہم بلکل ہم نے ایک لفظ کو پورے چارٹ میں پھر آیا پھر الفاظ بدلے اور اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یا تو اوپر رہیں گے یا نیچے رہیں گے ٹھیک ہے جی آپ جنہ کہاں رکھوں اس کو بتائیں مذکر میں یا مونس میں مونس میں تو جنہ کا لفظ میں یہاں پہ رکھوں گا جی جنہ تن جنہ تن جنہ تن جنہ تانی جنہ تینی جنہ تینی گولتا والوں کی جمعہ کیسے بنتی ہے بہت آسان جنہ تن پہلا پہلا جمعہ رفع میں جنہ تن جنہ تن جنہ تن جنہ تن جنہ تن قرآن میں کتنا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے تجری من تحتیح الانہار ایسے باغات کے جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی جی لفظ ہے اگلا اپنے فیل سب کلم کلمان 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 جی کلمان 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 ماشاءاللہ اب کلم کی جمعہ کلمونہ نہیں ہے اب استعمال کرتا اکلام جمعہ مقصر اک لام مونس میں نہیں جائے گا مونس میں نہیں جائے گا کلیر ہو گیا نا جی آپ غرفہ کمرہ کارکھوں مذکر میں کہ مونس میں ہاں جی کمرہ میں گولتا نہیں آرہی غرفہ میں گولتا آسل میں آرہی ہے ٹھیک ہے غرفہ جی ماشاءاللہ شاہوش غرفتن 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 جی غرفتانی غرفتینی 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 گولتا والے تو ایسے غرفتن 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 یا غرفتن یا عرب جو ہے وہ اس کی جمع سالم کے علاوہ ایک جمع مقصر بھی استعمال کرتا ہے اور وہ ہے غرفن قرآن مجید میں بڑا خوبصورت الفاظ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں غرفن کمرے بالا خانے غرفن 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 ٹھیک تو اب یہ دیکھیں یہ سارا آپ کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کو بتائے گا ہستہ ہستہ کہ کس لفظ کی جمع سالم بن رہی ہے کس کی مقصر بن رہی ہے ویسے ایک اصول عام سا اصول یاد کر لیں انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ جو جمع سالم ہے نا وہ آپ عام طور پر صفات کی بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے جمع سالم مسلم ایک صفت ہے کافر ایک صفت ہے مومن صفت ہے عابد صفت ہے خالد صفت ہے ہمیشہ رہنے والا اور اسی طرح شاہد یہ صفات ہیں تو صفات کی عام طور پر جمع سالم بنتی ہے اور جو ذات اسمائے ذات ہیں جیسے کس جیس کا نام کلم اس کی جمع سالم نہیں بنے گی دروازہ یہ اسم ذات ہے ایک چیز کا نام اسم ذات کی سے کہتے ہیں جس لفظ کو سنتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کی ایک شکل آجائے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا آپ کی مسجد کلیر ہوگی اچھا مسجد سے یاد آیا ایک لفظ مسجد کو بھی کریں اور یہ کریں گے آپ مسجد لفظ کو میں نے اس چارٹ میں گھومانا ہے بتائیں مذکر میں رکھوں یا مونس میں رکھوں کسی اسم کا مذکر یا مونس ہونا بتائیں ذرا کیسے پتہ چلتا ہے سب سے پہلا کیا کرنا ہے مسجد کے مقابلے میں دیکھنا ہے کوئی مذکر نہیں ہے اس مطلب حقیقی مونس نہیں ہم نے مونس ثابت کرنا ہے اسے حقیقی سے نکل گیا آپ دیکھیں کہ غیر حقیقی طور پر تو مونس استعمال نہیں ہوتا اس میں کیا کرنا ہے اس میں پہلا کام کرنا ہے علامت دیکھنی ہے مسجد لفظ میں گولتا ہے علی ممدودہ ہے علی مقصورہ ہے نہیں ہوگی اب سمائی میں آجیں یہ ہواوں کے نام آگ کے نام شراب کے نام جسم کے ازار جوڑے جوڑے متفرق جو اسمائے ان میں کہیں ہے نہیں تو مسجد کیا ہوا مذکر پہلا آپ کا صحیح تھا بس صرف آپ کو انفیوز کرنا تھا تو فائدہ ہو گیا مسجد جی آپ مسجد ہے مذکر جی مسجد لفظ استعمال کریں مسجد ان مسجد ان اور مسجد ان جی مسجد انی آپ کہیں گے میرے بھولے میں دو مسجد ہیں آپ اس کے جملوں کی عربی بنائیں گے آپ انشاءاللہ اس وقت آپ کو استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی مسجد انی مسجد انی مسجد انی اور مسجد کی جماع آپ کو آتی ہے مساجد اور مساجد غیر منصر ویس میں مساجد 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 کلیر ہو گیا جی تو الحمدللہ یہ سی طرح ہے پیکٹس کر کر کے کر کر کے انشاءاللہ پکھو جائے گا بہرحال بہت اچھا ریسپونس ہے الحمدللہ کیونکہ گلزار صاحب بہت اچھا ٹھیک ہے کیونکہ گلزار صاحب اکثر جو بحث ہوتی ہے مسجد دسکشن ہوتی ہے بحث اس معنی میں وہ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے تو اکثر نئے ہیں کیونکہ اکثر نئے ہیں نا تو مجھے بتائیں اگر آپ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں آپ پہچانے قابل ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو اس جذبے کو برقرار رکھے قائم رکھے اور اصل مقصد جو ہمارا قرآن کو سمجھنا ہے اس کی طرف ہمیں لے آئے سبحانکاللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہا انتا استغفروکا واتوب اليک من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن موسیقا